ہیلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جو فارمولا کریم شیئر کرنے جا رہے ہوں آپ اس کو آل ویدر پہ یوز کر سکتے ہیں یعنی سمر ونٹر پہ دونوں پہ ہی یوز کر سکتے ہیں سو کافی زیادہ کومیٹ میں یہی کوشنز آتے ہیں کہ فارمولا کریم کس کس سکن پہ زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فارمولا کریم کے کیا سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں کیا بینفیٹس ہوتے ہیں سو فل ڈیٹیل شیئر کروں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن سے ضرور پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوٹ کروں تو آپ کے پاس میرا نوٹیفیکیشن فوراں آج ہے چلیو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ جو فارمولا کریم ہے آپ آل ٹائپ سکن پر یوز کر سکتے ہیں بٹ فارمولا کریم زیادہ تر یوز کرنے سے آپ کے سکن پر کیا سائٹ ایفیک ہو جاتا ہے سو یہ کوشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں اگر کوئی سی بھی فارمولا کریم آپ اپنی سکن پر ڈیلی لگاتے ہیں تو آپ کے سکن بہت اچھی طرح سے پیئر ہو جاتی ہے اور آپ کو سکن پر ارجنٹ گلو بھی ملتا ہے آپ کے سکن پر کوئی بھی سپارٹس وغیرہ ریموو ہو جاتے ہیں بٹ اس کا اوور یوز کریں گے تو آپ کو سائٹ ایفیک ملتا ہے اوور یوز کس طرح سے کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو ویڈیو کلاس تک آپ ضرور کر دیکھئے گا فارمولا کریم بنانے کے لیے گولڈن پرل کریم کا میں یوز کر رہی ہوں گولڈن پرل کریم کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے آل ٹائپ سکن کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے فل ورلڈ میں کافی زیادہ یوز کی جا رہی ہے ڈیفرنٹ کریمز میں اس کو یوز کر کے کافی زیادہ ریزرٹس ملتے ہیں اگر آپ فر گولڈن پرل کریم یوز کر چکے ہیں ریزرٹ آپ کو اس کریم سے نہیں ملتا تو آپ ڈیفرنٹ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے سکن پر سوٹیبل ہو سو میرے پاس تھری گولڈن پرل کریمز ہے بٹ میں ٹو کریمز یوز کروں گی فارمولا کریم جب بھی بناتے ہیں تو آپ کو جتنی نیڈ ہے اس کی حساب سے بنائیں گے یعنی کہ اگر آپ ون منت کے لیے بنا رہے ہیں تو ون کریم کا ہی یوز کریں گے اگر آپ زیادہ کوئنٹیٹی بنا رہے ہیں یعنی دو سسٹر یوز کر رہے ہیں تو ٹو کریمز یوز کریں گے اگر تری سسٹر ون ٹائم میں یوز کر رہی ہیں ون منت کے لیے تو آپ تری کریمز کا یوز کریں گے سو یو نو آپ کو پتہ ہوگا کہ سیلونز میں کریمز سے سیل ہوتی ہیں ہر سالون پر سیل ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کریمز سو میں بھی جو کریم بنا کے سیل کرتی ہوں تو ڈیفرنٹ میٹھر سے بناتی ہوں ڈیفرنٹ سکن ٹائپ بناتی ہوں جو سوٹیبل ہوتی ہے سکن پر کیونکہ سالون پر جو کریم بنای جاتی ہے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ سیل ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ فریش بنائیں فریش سیل کریں اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا کے نہ رکھ دیں کہ وہ ایکسپائر ہو اس کے بعد میں سٹیل میل کریم کا یوز کر رہی ہوں یہ جو سٹیل میل کریم ہے فریکل کریم ہے کافی سالوں سے یہ یوز کی جاری ہے اس میں آپ کو ریڈ والی اینڈ گرین والی دونوں ہی مل جاتی ہے اور اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں 350 کی یہ ہو چکی ہے سو یہ جو سٹیل میل کریم ہے بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے اگر آپ کے فیس بھی سپاٹس وغیرہ ہے کوئی سبھی نشان ہے چھائیوں کے نشان ہے تو بہت اچھی طرح سے ریموو ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت اچھی سی فریکل کریم ہوتی ہے سو میں نے ٹو گولڈن پل کریم لی ہے اس کے بعد میں یہ سٹیل میل فولی وز کر رہی ہوں گولڈن پل کریم کے حساب سے اس کریم کا اگر ٹیکچر دیکھا جائے تو کافی سوفٹر اس کا ٹیکچر ہوتا ہے بڈر ٹائپ ٹیکچر ہوتا ہے بٹس کا جو کلر ہے سو جب بھی کوئی سی بھی کریم بناتے ہیں فارمولا کریم بناتے ہیں یا کوئی سی بھی وائٹننگ کریم بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس طرح اسپیٹلا کی ہیلپ سے ہی مکسنگ کیا کریں اس کے بعد اسکن وائٹننگ کریم یوز کریں گے یہ ٹیوب میں ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ون سپون فول یوز کریں گے اس کریم کو بھی جب سنگل یوز کرتے ہیں تو بہت ہی زبردستا ریزلٹ آتا ہے اور اس کی بھی فریکنس کا پہ ہی اچھی ہوتی ہے اور زوم کر کے شو کروا دیتیوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے کے پین کے پارٹیکلز ہوتے ہیں یعنی کہ فیرنس پارٹیکلز میں ہے جس طرح سے نارمل کریم ہوتی ہے یہ نارمل کریم نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں بہت ہی لائٹر سے پارٹیکلز ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں اپلیکیشن کے بعد بلکل بھی چبن سے فیل نہیں ہوتا ہے ہاں آپ کو بالکل سلو سلو مساج کرنا ہوتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ پریشر سے مساج نہیں کرنا ہوتا اور اس کے بعد فیرن لبلی کریم یوز کریں گے فیرن لبلی کریم کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ریزر بھی بہت زبردست ہوتا ہے میل اینڈ فیمل دونوں ہی اس فارمولا کریم کو یوز کر سکتے ہیں فیرن لبلی بھی آپ ون اسپون یوز کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی سی بھی وائٹننگ کریم یا فارمولا کریم جب آپ بناتے ہیں تو کافی زیادہ اگر آپ کے گھر پر ہیٹ کا ایشو ہے تو آپ فریج میں رکھیں ادروائز آپ نہیں رکھیں گے اور اس کے بعد ٹو وائٹننگ کیپسول میں یوز کر رہی ہوں آپ ٹو وائٹننگ کیپسول ڈالیں گے جتنی کوئنٹیٹی ہمیں یوز کر رہی ہوں اتنی ہی یوز کریں گے وائٹننگ کیپسول آپ کے سکن کو وائٹنڈ برائٹ کرنے میں بہت زبردار سا رول کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر وائٹنمن ای کا کیپسول میں یوز کر رہی ہوں جو کہ گرین کلر کا ہے آپ بھی گرین یوز کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں ریڈ میں ملتے ہیں جو کہ ہیئرز کے لیے یوز کر جاتے ہیں وائٹنمن ای کریم جو ہوتا ہے بہت زبردستہ ہوتا ہے آپ کے سکن کے لیے آپ کے فیس پہ سپورٹس وغیرہ کو ریموف کرتا ہے آپ کے سکن پہ ایک نیچرل گلو لاتا ہے اور اس کے بعد بیٹنو ویٹ اینڈ کریم یوز کریں گے اس کی کوئنٹیٹی آپ بہت کم یوز کریں گے یعنی کہ ہاف سپون آپ کو یوز کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کی کوئنٹیٹی بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈیاکشن کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد میں دیو بیوٹی کریم یوز کر رہی ہوں دیو بیوٹی کریم جو ہے وہ آپ کو ہاف یوز کرنی ہے ہم نے جتنی بھی کریمز لی ہے اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے سوفٹر ہوتا ہے بٹیو بیوٹی کریم کا ٹیکچر کافی تھوڑا سا ہارٹ سا ہوتا ہے یعنی مکسنگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بٹ مکسنگ آپ کو پروپر طریقے سے کرنی ہوتی ہے دیو بیوٹی کریم ہے اس کی بھی جو فریکنس سے کافی اچھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی کریمز میں بنا رہی ہوں اس میں ارجن وائٹننگ کریم کے لیے آپ کو بہت زبردستہ ریجلٹ جلد سے جلد ملے کیونکہ کافی زیادہ کوئشنز یہی آتے ہیں کہ شادی ہونے والی ہے کونسی کریم یوز کریں فارمولا کریم کونسی زبردست ہوتی ہے جو کی ریجلٹ پوزیٹیو دیتی ہے اور ڈیفرنٹ فارمولا کریم وائٹننگ کریم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے بہت زیادہ رینج بھی شیئر کی ہے تاکہ آپ کے سکن کے لیے جو سٹیبل ہو جو آپ کو سوٹ کرے وہی آپ یوز کریں اور اس کے بعد آرچی کریم میں یوز کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرچی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس میں کوئنٹیٹی کافی کم ہوتی ہے برٹی ریزلٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اندر سے کچھ اس طرح کی یہ شو ہو رہی ہوتی کیونکہ گرمیاں ہے تو اس طرح کی کچھ شو ہوتی ہے یہ کریم بھی بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایزا فاؤنڈیشن ٹینیجرز یوز کرتی ہیں اس کو تاکہ آپ کی سکن پہ ایک وائٹ افیکٹ آجائے اور اس کے بعد گولڈن پرل کا گلو سیرم یوز کریں گے گلوئن بوسٹنگ سیرم بھی اس کو کہا جاتا ہے اگر آپ کی سکن کافی زیادہ آئیلی ہے تو آپ یہ سیرم نہیں یوز کریں گے اگر آپ کی سکن نارمل ہے درائے ہے تو بالکل اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یاد رہے آپ جب بھی فیس سیرم یوز کریں گے یا پھر 3 ڈراب اس سے زیادہ یوز نہ کریں اگر آپ زیادہ کوئنٹیٹی یوز کرتے ہیں یا پھر ہاف بوٹل سیرم یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایکنی کا ایشو ہو سکتا ہے رییکشن ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں جتنی کوئنٹیٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اتنا ہی یوز کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس پہ پیمپل کا کافی زیادہ ایشو ہے یعنی آپ کے فیس پہ کافی زیادہ ایکنی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے چھ دانے ہیں تو آپ فیس سیرم نہ ڈالیں یعنی کہ یہ جو بوسٹنگ سیرم ہوتا ہے آپ کے سکن پہ ایک وائٹنگ بوسٹنگ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سکن بہت ہی اچھی سی وائٹنگ بریٹ سی لگتی ہے اگر آپ کے فیس پہ پیمپل وغیرہ کا ایشو ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کو نہیں یوز کریں گے ساری پروڈک اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے مکسنگ آپ کو پروپر کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ڈیو کریم ڈالی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کریم کے محصہ آپ سے ہارڈ ہوتی ہے ادروائز آپ اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے خیال رہے جب بھی آپ کو اسی بھی کریم مکس کرتے ہیں تو کوشش کریں جو آپ کا سپیچلا ہے اس طرح سے آپ مکس اچھی طرح سے کریں گے آپ کی فنگر اس میں ٹچ نہ ہوا کیونکہ آپ کی فنگر پہ جتنا بھی جنس ہوتا ہے وہ آپ کی کریم پہ انڈر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈیفرنٹ پروپلمز کا سامنا کرنا پڑے سکتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں یہ جو فارمولا کریم ہے کون کونسی سکن پہ یوز کرنا چاہیے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آل ٹائپ سکن کے لیے سٹیبل ہے مل اینڈ فیمل دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو آپ نورمل ٹیمریچر پہ یعنی ٹھٹی ڈگری پہ ہی رکھیں گے اگر آپ کے گھر پہ کافی زیادہ ہیٹنگ کا ایشو ہے یعنی اوپر کا چھت کا گھر ہے اور کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے یعنی کہ فور فلور فائف فلور پہ آپ پہ رہتے ہیں سو اگر آپ نورمل اس کو رکھیں گے تو آپ کی جو کریم ہے وہ خراب ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں تو کوشش کریں آپ فریج پہ رکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا فیز اچھی طرح سے بوش کر لیں گے فیز ووش کرنے کے بعد اس طرح سے ڈاٹ ڈاٹ کر کے اپنے فیز پہ کرین کو لگانا ہے اور فیز ووش کرنے کے بعد آپ نہ ٹاول سے اپنا فیز کلین کریں گے نہ پھر اپنے اتنے ڈوبٹے وغیرہ سے آپ کو کلین کرنا ہے کیونکہ لیڈی سے فیز ووش کرنے کے بعد دوبٹہ لیتی ہیں اور اسی سے اپنا فیز کلین کر لیتی ہیں اگر آپ کے دوبٹے پہ جرمز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے فیز پہ وہ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیمپل وغیرہ کا ایشو ہو سکتا ہے تو کوشش کریں آپ کا فیز جو ہے وہ نورمل ڈرائے ہو اس کے بعد ہی کریم کی اپلیکیشن کریں گے کریم کی اپلیکیشن کے لیے اس طرح سے آپ کو بلکل سیروپ پنگر کی ہیلپ سے اپلائے کرنا ہوتا ہے مساج وغیرہ بلکل نہیں کرنا ہوتا اور اتنی کریم نہیں لگانے کے لیئر نظر آئے اور اتنی بھی نہیں لگانے کے بلکل بھی نہ لگے کریم مکس کرنے کے بعد اس طرح سے آپ فیل کر لیں گے کسی بھی ایمٹی کنٹینر پر آپ پر جو ایک کنٹینر ہے نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جو کریم بنائیں گے آپ کے دو سے تین کنٹینر یہ فل ہو جاتے ہیں اور آپ ایزلی ایک ٹائم میں سیسٹرز یوز کر سکتی ہیں آپ جب بھی یوز کریں تو الگ الگ آپ کو کنٹینر یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک ہی کریم سے دونوں تینوں سیسٹر نہیں یوز کریں گی اور اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو سنگل پہلے بنائیں اور کم کوئنٹیٹی بنائیں جتنا میں نے آپ کو پروڈک بتایا اس کے ساپ سے ہی آپ کوئنٹیٹی رکھیں گے یعنی کہ اگر آپ ون مند کے لیے بنا رہے ہیں تو کوئنٹیٹی کم رکھیں گے اگر ٹو مند کے لیے بنا رہے ہیں تو اس طرح سے کوئنٹیٹی رکھیں گے اور جب بھی اپلیکیشن کریں کریم کی تو فیز کے ساتھ ساتھ اپنے نیک اور ایئر پہ بھی لگائیں اور جب بھی کریم لگائیں تو نائٹ پہ لگائیں فیز واش کر کے لگائیں اس کے بعد صبح اٹھتے ہی اپنا فیز اچھی طرح سے واش کر اور فیز واش آپ فیز واش سے بھی کر سکتے ہیں سوپ سے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو یوز کرتے ہیں اس سے فیز اچھی طرح سے واش کر لیں اس کے بعد کوئی سا بھی ورک کر سکتے ہیں اگر آپ لیڈیز ہیں تو کوئی کچن پہ جانے سے پہلے آپ اپنا فیز اچھی طرح سے واش کریں گے اس کے بعد کچن پہ جائیں گے یعنی ہیٹ پہ آپ کو نہیں جانا کریم لگانے کے بعد کیونکہ کوئی سی بھی فارمولا کریم جب آپ ہیٹ پہ لگا کے جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو سن بند کا ایشو ہو سکتا ہے آپ کے فیز پہ نشانات آ سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے سائیڈ ایفیکس آپ کے سکن پہ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لارج پورس کا ایشو بھی ہو جاتا ہے یہ تھی کچھ انفرمیشن اس فارمولا کریم کے حوالے سے ملتا ہے نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ